بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم موت ایک اٹل حقیقت ہے اور دنیا میں آنے والے ہر زیرو کو موت کی آغوش میں جانا ہے روزانہ دنیا بر میں لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہوتا ہے مگر بالخصوص اسلام جیسے دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے اور اسلام کے عقیدے اور نظریہ کے مطابق قبر میں مردے سے فرشتے سوال کرتے ہیں ناظرین وہ کون سے آٹھ لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا یہی اماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور آج ہم آپ کو انسان کی موت کے بعد اس کی قبر میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے معلومات فرام کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین قبر میں مردے سے سوال و جواب کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں کہ جب مردے کو اس کے عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے یعنی روایات میں آتا ہے کہ مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کے باہر چلنے والوں کے قدموں کی آہر تک اللہ رب العزت کے حکم سے سنتا ہے جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے اس کو بٹھا کر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں ناظرین منکر نکیر کے سوالوں کے حوالے سے بھی مختلف کتابوں میں مختلف روایات موجود ہیں پہلا سوال پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے مومن بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ تعالی ہے دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے مومن بندہ جواب دیتا ہے نبی یا محمد رسول اللہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا کہ تیرا دین کیا ہے مومن بندہ جواب دیتا ہے یعنی میرا دین اسلام ہے ناظرین روایات میں آتا ہے کہ آٹھ لوگ ایسے ہیں جن کی موت کے بعد ان کی قبروں میں سوالات نہیں ہوں گے نمبر ایک شہید وہ شخص جو اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنے وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے روایات میں آتا ہے کہ ایسے شخص سے قبر میں سوال نہیں ہوگا نمبر دو وہ شخص جو مرض تاؤن سے فوت ہونے والا ہو جبکہ تاؤن کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس مرض سے پرساپر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو نمبر تین صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا شخص سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے نمبر چار بچے جو کم عمری میں انتقال کر جائیں نمبر پانچ جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص نمبر چھے ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے نمبر سات اپنے من میں جو شخص کل ہو اللہ ہو احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا نمبر آٹھ انبیاء اکرام کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان سے بھی سوال نہیں ہوگا ناظرین بعض روایات میں قبر میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اس طرح ہے تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا مومن بندہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا وہ کہے گا میں نے دین کی کتابیں پڑھی ان پر ایمان لایا اور تصدیق کی پس اس کے لئے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا افسوس میں نہیں جانتا وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی ہاتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جنوں ان کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسنیا ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں پھر دوزک کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے البتہ بعض مومنوں کو بقدرِ گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے اس حالِ ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے ناظرین جمعہ کے روز کی برکت سے بھی گناہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ملتی ہے قبر کی تنگی و غوراہت نیک مندوں کو بھی ہوتی ہے جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوگی پھر اسی وقت دور ہو جائے گی ناظرین مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنتی کو جنت کا ٹھکانہ دکھا کر خوشکبری دیتے ہیں اور دوزکی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں ناظرین حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل دو تو لوٹ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے اس کے گھر والے اور اس کی دولت یہ لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں چنانچہ اس کے گھر والے اس کے قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کا مال یعنی اس کے غلام خادم اور مملوکہ لوگ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے دو تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل ساتھ رہتا ہے اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل ساتھ رہے گا ناظرین اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی سات عامال کا عجر جاری رہتا ہے نمبر ایک کسی کو علم سکھایا نمبر دو نہر کھدوا کر جاری کروائی نمبر تین پانی کا کمہ بنوایا لوگوں کے لیے جیسا کہ سڑکوں گلیوں میں گرمیوں میں لوگوں مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولہ لگوانا بھی اسی عمل میں آئے گا نمبر چار درخت لگوایا یعنی لوگ اس کے سائے یا پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں نمبر پانچ مسجد بنوائی نمبر چھے قرآن مسجد کو میراس بنایا یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا نمبر ساتھ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے یعنی اسال سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے اور اسال سواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور عذابِ قبر سے محفوظ فرمائے آمین